السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات کے اثر کو جنات کو بگانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں یہ جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جنات کو بگانے کا انتہائی مجرب عمل آپ کو بتاؤں گا بلکہ یہ عمل مسنون ہے پورا واقعہ اگر بیان کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی مختصر کر کے آپ کو بتا دوں گا ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کے تنگ کرنے کی شکایت کی کہ جنات مجھے تنگ کرتے ہیں تقالی پہنچاتے ہیں تو سونے نہیں دیتے ہیں دراتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جنات کے نام لکھوایا رواد میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عدرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ میں جو کچھ ارشاد فرماتا ہوں آپ اس کو لکھیں تو عدرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط لکھ لیا اور وہ خط عدرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھیں عدرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو اپنے پاس رکھا رواد میں اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور رات کو مخصوص وقت یعنی جس وقت ہمیشہ وہ جو جن آتے تھے اسی وقت میں وہ جن آ بھی گئے لیکن وہ جن جو آئے وہ تھنگ نہ کر سکے تکلیف نہ پہنچا سکے بلکہ وہ خود بخود وہ تھنگ ہو گئے ان کو تکلیف پہنچ گئی تو جنوں نے وعدہ کر لیا کہ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہوگا یہ تحدیدی نامہ مبارک ہوگا وہاں ہم نہیں آئیں گے وہاں ہم داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس نامہ مبارک کے برکت سے تو وہ عذاب میں مختلع ہوں گے ان کو تکلیف پہنچے گی تو اس وجہ سے جہاں بھی یہ خط ہوگا وہ جن نہیں آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی وہ تنگ ہوں گے تو اس لئے جنوں نے وعدہ کیا جہاں بھی یہ خط ہوگا ہم وہاں نہیں آئیں گے تو یہ خط آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سکرین شارٹ لے کر آپ فرنٹ کر کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اپنے پاس رکھیں خاص کر جس کو جن تنگ کرتے ہیں وہ اس کو اپنے تکیے کے نیچے وہ رکھ دے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے جن ان کے پاس نہیں آئیں گے اس کو تنگ نہیں کریں گے وہاں سے باگ جائیں گے بلکہ جن اس خط کی وجہ سے خط کی برکت سے وہ جل جائیں گے قریب نہیں آ سکتے ہیں تو یہ اپنے پاس رکھیں سوتے ہوئے تکیے کے نیچے رکھیں انشاءاللہ جن وہاں باگ جائیں گے یہ انتہائی مجرب عمل ہے مسنون ہے اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین